بزار اور ترمزی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے اس لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل اٹھائیس گناہ اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل گھر کے سہن کی مسجد سے افضل تعلان کی سہن سے افضل کمرے میں اس سے افضل اور کمرے کی کوئی بغلی کو اٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل یہ حدیث نبی اکسو آخست عبداللہ ابن احمد ابن حمل نے زبائد و زہد میں اور ابن ابھی شہبہ نے ابن سعج نے اپنی کتابوں میں مصروق کی روایت تقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُوِيُوتِ قُلْنَا تو بے اختیار رو پڑتی تھی قرآن کے تک میں گھروں میں رہو حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی اٹھا دھو پھر ساری عمر افسوس تھا کہ میں نے غلط بات حافظ ابو بکن بزار حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور صحیح کے ساری فضیلت امرد لوٹ کے لے گئے وہ جہاد کرتے ہیں خدا کی نامے بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر عجر بن سکے جواب میں آپ نے فرمایا مَن قَادَك مِنْ كُنَّ فِي بَيْتِهَا فَإِنَّهَا تَدْرَكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ تم میں سے جوچ سا سپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا عجر حاصل کرتے ہیں یہ ایک ہوا کا رخ ہے بتایا جا رہا ہے یہ نظام ہے جس کو اس سکل میں دیا جا رہا ہے اب آئیے سورہ نور کے طرف اہلِ ایمان مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ معنوس نہ ہو جاؤ ازن نہ لیلو ان پر سلام نہ کرو یہی تمہارے لیے خیب بہتر ہے اس کے بعد تفصیل آئی ہے اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کچھ حضور کیا کچھ فرما رہے ہیں یا سن لیے بہت سخت آقام اَنَبِي حُرَيْرَتَ رضی اللہ عنہ اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰهِ قَال لَا نَمْرَانِ اِدْتَلَاءَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَسَاتٍ فَفَقَعَتْ عَيْنَهُ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکریاں پھیکو اور اس کی آنکھ ٹھوٹ جائے کنکری سے تو تم پر کوئی گناہ نہیں بغیر اجازت کے گھر میں آگیا ہے بغیر ازن کے بغیر اس لئے ازان کے کنکرییں مارو کنکری سے آنکھ پھوٹ جائے فَمَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جِنَاح کوئی حرج نہیں اب آرہی یہ اصل آیت قُلِّ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْقَعَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ مَا يَسْنَعُونَ وَقُلِّ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَذْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ذَهَرَ مِنْهَا وَلَيَغْلِبْنَا بِخُمرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ اَوْ عَبَائِهِنَّ اَوْ عَبْنَائِهِنَّ اَوْ عَبْنَائِهِنَّ اَوْ عَبْنَائِ بَعُولَتِهِنَّ اَوْ اَخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اَخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اَخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اَ یہ لمبی آیت اہلِ ایمان اے نبی کہہ دیجئے مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہی ان کے لئے زیادہ پاکی سا عمل ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے واقع سے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُنَّا بِنْ اَبْسَارِهِنَ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہیں نیچی رکھا کریں وَيَحْفَذْنَ فُرُوجَهُنَّا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو بالکل ظاہر ہو جائے نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے گھر میں داخلے کے بعد گھر میں داخلہ اجانت سے اور داخلہ ہوگا اسرم محرموں کا دھر کے اندر جو ہے وہ ناوحرم تو نہیں آئے گا یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُنَا بِنْ اَبْسَارِهِنَّا وَيَحْفَذْنَا بِنْ فُرُوجِهِنَّا اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شنگاؤں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّا إِلَّا مَا زَهَرَا مِنْحَا محرموں سے پردہ کیا ہے محرموں سے اس کا نام سطر ہے عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں بس کیا مطلب ہے بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ بات بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ یہ سطر ہے سطر سطر محرموں سے پردہ ہے وَلَا يَدْرِبْنَا بِخُبُرْهِنَّا عَلَا جُيُوبِهِنَّا یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلبان ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت تو وہ اپنی چادر لپیٹ نہیں تھی اپنے گر چہرہ نہیں ڈھامتی تھی صرف چہرہ کا حکم دیا گیا اس کے دن میں وہ سورہ عذاب کی آئیت رہ گئے ہم میں بیان کرتا اور خمار اوڑنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑتی تھی گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلبان تم لیا جا سکتا آخر گھر کا کام کاش کرنا ہے ہل کسی اوڑنی وہ گھر میں لیکن فرم آیا وَلَا يَدْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّا عَلَا جُيُوبِهِنَّا اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑیوں کے بکل اوڑنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں اب اس کے بعد ذرمائے وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّا إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّا اب یہاں یہ زیرت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے اور چھنے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت تو چہرے کے اوپر اگر کوئی بناو سنگھار ہے زیور ہے تو اس کی زیرت نہ ظاہر کریں مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے جو محرم ہے ان کی تفصیل تو فرمایا کنس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے اِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّا سب سے بڑھ کرتے شوہر اور آباہِ ہنہ اور یہ آپ نے باپ اچھا باپوں میں نوٹ کی نہیں باپ حقیقی ہو اخیافی ہو اللہ دی ہو یا رضائی ہو یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل ہوں اس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بل گیا اَوْ آبَائِ بَعُولَتِهِنَّا اپنے شوہروں کے باپ یا اَبْنَائِ حِنَّا ان کے اپنے بیٹے بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں اللہ دی اخیافی عینی اور رضائی اَوْ اَبْنَائِ بَعُولَتِهِنَّا اور اپنے شوہروں کے بیٹے ہو سکتا ہے شوہروں کے اور بیویاں بھی ہو تو ان کے بیٹے بھی جو ستہلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہو جائے اَوْ اِخْوَانِ حِنَّا یا اُن کے بھائی اَوْ اَبْنَائِ حِنَّا یا اپنے بیٹے اَوْ اَبْنَائِ بَعُولَتِهِنَّا یا اپنے شوہروں کے بیٹے اَوْ اِخْوَانِ حِنَّا یا اپنے بھائی اَوْ بَنِ اِخْوَانِ حِنَّا یا اپنے بھائیوں کے بیٹے اَوْ بَنِ اَخْوَاتِ حِنَّا اپنا بھتیجہ اپنا بھتیجہ شوہر کا بھتیجہ نہیں اپنا بھتیجہ محرم ہے اپنا بھانجہ محرم ہے شوہر کا بھانجہ محرم نہیں ہے اَوْ نِسَائِ حِنَّا یا ان کی عورتیں اپنی عورتیں جان پہچان کی عورتیں یا جو ان کے داہنے ہاتھوں کی بلکیت باندیاں غلام اس میں میں ارز کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلاف آدھیں یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف باندیاں ہیں غلام مرد ہیں یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ بالی ہوتا لیکن میں اس بحث میں ہی آنی جانا چاہتا یہ پھر فقہ کی بحث ہو جائے اوہ تاکڑینا غیر انہیں لرمہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کوئی کسی کے گھر میں تو اندھا ہاتھ بھی رہ رہا ہے یا کوئی اور کسی وجہ سے وہ مریض ہے اسے آپ نے بنا دیا رکھی ہے انہیں عورتوں سے کچھ سروکات نہیں ہوتا